سوچ سمجھ کے جواب رچنا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب رچنا جگمک داری جگمک 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 داری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکا یا حبیباللہ السلام علیکہ یا نبیاللہ وعلا آلیکہ وأصحابکا یا نوراللہ جی پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پیارے پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں پیاری بچیوں تو ہمارے پروگرام کا نام ہے جگمک تارے جی ہاں جگمک تارے مدنی چینل کے ناظرین جگمک تارے پروگرام میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی سنتے ہیں جی ہاں پیاری بچیوں آج بھی ہم کہانی سنیں گے آج بھی ہم کہانی سنیں گے کچھ پیاری پیاری بچیوں سے دلچسپ سوالات ہوتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات ہوتے ہیں کوئی اچھی باتیں ہوتی ہیں دعا کا سیگمنٹ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور آپ ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ علم دین کا دیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا تو چلیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون کون سی بچی آئی ہیں تو ٹیم ایک ہی طرف بڑھتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے عین الحیا ماشاءاللہ عین الحیا باجی ہمارے ساتھ ہیں مرحبہ کہتے ہیں عین الحیا باجی آپ کو جی آپ کا نام کیا ہے زینب آدل ماشاءاللہ جی زینب آدل باجی بھی ہمارے ساتھ ہیں مرحبا کہتے ہیں اپنے پروگرام میں ٹیم بی کی طرح بڑھتے ہیں آپ کا نام سیدہ فاطمہ زہرہ با جی ہمارے ساتھ ہیں کیا بات ہے سیدہ با جی آپ کی ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے سوہبہ فاطمہ محمد منیب ماشاءاللہ جی ہمارے ساتھ ہیں مرحبا کہتے ہیں پیری بچی آپ اتنا لمح نام یاد کیسے کرتی ہیں ہمیں تو یاد نہیں ہوگا مشکل ہو جائے گی ہمارے لئے اللہ برکتیں اتا فرمائے اللہ آپ سب کو اور آپ کے والدین کو سب کو برکتیں اتا فرمائے سب کو اللہ تعالی درازی عمر بالخیر اتا فرمائے جی تو مدانی چینل کی ناظرین ہم نے کچھ تعارف سنا پہلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے بڑی پیاری ایک درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں آئیے درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں پیاری بچیو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا جی ہاں جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بغشش کی دعا کرتے رہیں گے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے استغفار کرتے رہیں گے مغفرت کی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے تو جب بھی ہم درود پاک لکھیں ہم اسکول میں ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پورا درود پاک لکھیں اگر ہم کالج کے سٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی اعتبار سے اگر ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا کاپی پہ کتاب میں کہیں نام لکھنا ہو تو مدنی چینل کے ناظرین مکمل درود پاک لکھئے اس کی فضیلت ہم نے سنی تو جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھا رہے گا تو فرشتے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین جب بھی ہمیں درود پاک لکھنا ہو تو مکمل ہی درود پاک لکھیں اور نبی پاک علیہ السلام کا نام آئے تو بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے پیاری بچیو وہ نبی پاک علیہ السلام کا نام لکھتے ہیں اور سواد لکھ دیتے ہیں کیا لکھ دیتے ہیں سواد صرف سواد لکھ دیتے ہیں یہ نہیں لکھنا چاہیے یہ نہیں لکھنا چاہیے بلکہ مکمل درود پاک لکھنا چاہئے بلکہ مکمل درود پاک لکھنا چاہئے جیسے کہ آپ نے لکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا محمد کیا نام لکھا محمد تو آگے لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل درود پاک لکھیں گے انشاءاللہ اس کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جی پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چین کے ناظرین اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جی پیاری بچیوں تو ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی جی ہاں پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی جگمک دارے جگمک جگمک دارے جی پیاری بچیوں تو آج ہم جو کہانی سننے جا رہے ہیں بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے تو سنیں گی پیاری بچیوں آپ کہانی پیاری بچیوں کہانی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کہانی میں شیطان نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا شیطان نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے شیطان سے کچھ پوچھا شیطان نے کچھ جواب دیئے وہ کون سے سوالات تھے کون سے جوابات تھے یہ سارے ہم اس کہانی میں سنیں گے تو شروع کریں کہانی جی جی تو پیاری بچی اور مادنی چینل کے ناظرین کہانی شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ پاک نے شیطان کو حکم دیا شیطان کو حکم دیا اور حکم کیا دیا کہ میرے پیارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ وہ تم سے کچھ پوچھیں گے وہ تم سے کچھ پوچھیں گے کچھ پوچھیں گے تو تم نے کیا کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام کو جواب دینا ہے کیا کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام کو جواب دینا ہے جی ہاں اس لیے پیاری بچیوں شیطان ایک بوڑے شخص کی شکل میں گیا کس کی شکل میں بوڑے شخص کی بوڑا آدمی ہوتا ہے نی ضعیب شخص بوڑے شخص کی شکل میں شیطان نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اچھا جب نبی پاک علیہ السلام نے اسے دیکھا نا شیطان کو تو فرمایا تم کون ہو کیا فرمایا تم کون ہو تو شیطان کہتا ہے میں شیطان ہوں میں شیطان ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں آئے ہو تم کیوں آئے ہو اس نے کہا مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے اللہ پاک نے حکم دیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ پاک نے کہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ نبی پاک علیہ السلام کی پاس چلے جاؤ وہ تم سے کچھ پوچھیں گے تو تم نے جواب دینا ہے نبی پاک علیہ السلام تم سے کچھ پوچھیں گے تم نے جواب دینا ہے کہا میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور کہا آپ جو پوچھیں گے میں آپ کو جواب دوں گا شیطان نے کہا کہا آپ جو پوچھیں گے میں آپ کو جواب دوں گا پھر نبی پاک علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ میری امت میں تمہارے دشمن کتنے ہیں میری امت میں تمہارے دشمن کتنے ہیں تو شیطان نے کہا کہ پندرہ دشمن ہیں کتنے دشمن ہیں پندرہ دشمن ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا کون سے ہیں وہ پندرہ جو تمہارے دشمن ہیں بڑے پتے کی بات ہے پیاری پیاری بچیو اور مدنی چینل کے ناظرین شیطان کے پندرہ دشمن کون سے ہیں جی ہاں اس کہانی میں ہم سنیں گے کہ شیطان کے پندرہ دشمن کون سے ہیں شیطان نے کہا سب سے پہلے تو میرے دشمن آپ ہیں سب سے پہلے تو میرے دشمن آپ ہیں یعنی شیطان نے نبی پاک علیہ السلام کو کہا کہ سب سے پہلے دشمن کون ہے آپ ہیں اچھا پھر دوسرا شخص کہا کہ دوسرا میرا دشمن انصاف کرنے والا حاکم ہے انصاف کرنے والا حاکم ہے اور تیسرا آجزی کرنے والا دولت مند جو ایک بندہ امیر ہو دولت مند ہو لیکن آجزی کرنے والا ہو کیا کرنے والا ہو آجزی کرنے والا ہو تقبر کرنے والا نہ ہو بلکہ آجزی کرنے والا ہو کہا کہ وہ بھی میرا دشمن ہے کیا ہے دشمن ہے کہا چوتھا سچ بولنے والا بزنس مین سچ بولنے والا بزنس مین سچ بولنے والا تاجر وہ بھی میرا دشمن ہے اور پانچمہ اللہ پاک سے ڈرنے والا عالم اللہ پاک سے ڈرنے والا عالم عالم ہو اور اللہ پاک سے ڈر رکھنے والا ہو کہا یہ بھی میرا دشمن ہے کیا ہے دشمن ہے کیا ہے دشمن ہے یہ کون کہہ رہا ہے شیطان کون کہہ رہا ہے شیطان کس کو بتا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کو کس کو بتا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کس کو بتا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کو کہ پانچمہ دشمن کس کو کہا اللہ سے ڈرنے والا عالم ہے اللہ سے ڈرنے والا عالم ہے اور چھٹا کہا اچھی نصیحت کرنے والا کون اچھی نصیت کرنے والا جی ہاں پیاری بچیوں کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھی نصیت کرتے ہیں کہتے ہیں ماما پپا کی بات ماننی ہے نماز پڑھنی ہے قرآن پاک پڑھنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے سچ بولنا ہے جھوٹ سے بچنا ہے غیبت سے بچنا ہے گناہوں سے بچنا ہے تو اچھی نصیت کرنے والے کچھ ہوتے ہیں تو شیطان کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام سے کہ جو اچھی نصیت کرنے والا ہو وہ میرا دشمن ہے کیا ہے دشمن ہے اور ساتوہ رحم دل مومن رحم دل مومن جو مومن ہو رحم دل ہو کیا ہو رحم دل ہو شفقت کرنے والا ہو رحم کرنے والا ہو رحم دل ہو کسی کی تکلیف نہ دیکھ سکتا ہو کسی کی پریشانی نہ دیکھ سکتا ہو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا شروع کر دے تو اس سے رہا نہ جاتا ہو کہ کوئی تکلیف میں ہو سامنے تو اس سے رہنے نہ ہو وہ پریشان ہو جائے دل ملال میں آ جائے تو رحم دل مومن بھی کیا ہے شیطان کا ششمن ہے اور آٹھوہ توبہ کرنے والا آٹھوہ کون ہے توبہ کرنے والا توبہ کرنے والا جو اللہ پاک سے درتا ہے توبہ کرتا ہے وہ بھی کون ہے شیطان کا دشمن ہے اور نوہ حرام سے بچنے والا نوہ کون سے ہے حرام سے بچنے والا یعنی حرام کاموں سے بچنے والا یعنی حرام کاموں سے بچنے والا حرام سے بچنے والا بھی شیطان کا دشمن ہے اور دسوہ ہمیشہ باوزو رہنے والا ہمیشہ باوزو رہنے والا یہ بھی کون ہے شیطان کا دشمن ہے گیارما صدقہ اور خیرات کرنے والا گیارما کون ہے صدقہ اور خیرات کرنے والا بارما کون ہے پیاری بچیو شیطان نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا جو میرا بارما دشمن ہے وہ ہے نیک اخلاق رکھنے والا جی ہاں اور تیرواں لوگوں کو نفع پہنچانے والا تیرواں کون سا ہے لوگوں کو نفع پہنچانے والا اور چودما دشمن کہا قرآن پاک پڑھنے والا قرآن پاک پڑھنے والا اللہ اکبر پیاری پیاری بچیو اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا شیطان خود کہتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے کون ہے دشمن ہے دشمن ہے اور پندرہ افراد رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے والا جی ہاں پیاری بچیو یہ پندرہ افراد کون ہیں شیطان کے دشمن اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے دوست کتنے ہیں تمہارے دوست کتنے ہیں تو شیطان نے کہا میرے دس دوست ہیں کتنے دوست ہیں دس دوست ہیں تین دوست ہیں کون کون سے کہا پہلا ظالم حاکم پہلا کون سا ہے ظالم حاکم جی ہاں وہ حاکم وہ سربرا جو ظالم ہے کون ہے ظالم ہے یہ شیطان کا دوست ہے شیطان کا دوست ہے اور دوسرا تکبر کرنے والا کیا کرنے والا تکبر کرنے والا دوسروں کو نیچا سمجھنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا دوسروں کو ہیج سمجھے نیچا سمجھے اور برا سمجھے بری نظر سے حکارت کی نظر سے دیکھے اپنے آپ کو بڑا سٹ سمجھے کہے میں بڑا اچھا ہوں سارے برے ہیں بس میں اچھا ہوں تو تقبر کرنے والا شیطان کا دوست ہے کس کا دوست ہے شیطان کا دوست ہے اور تیسرا خیانت کرنے والا دولت مند خیانت کرنے والا دولت مند چوتھا شراب پینے والا چوتھا شیطان کا دوست کونسا ہے شراب پینے والا جی ہاں پانچ سواں چغلی کرنے والا پانچ سواں کونسا ہے چغلی کرنے والا اور چھٹا ریاکاری کرنے والا چھٹا کونسا ہے ریاکاری کرنے والا چھٹا کونسا پیاری بچیوں ریاکاری کرنے والا جی ہاں ریاکاری کرنے والا اور ساتھوں سود کھانے والا ساتھوں کونسا ہے سود کھانے والا اور آٹھوں یتیم کا مال کھانے والا آٹھوں کونسا ہے یتیم کا مال کھانے والا یتیم پیاری بچیو یتیم کون ہوتا ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا یتیم کون ہوتا ہے پیاری بچیو یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوتا اور اس کے پاپا جو ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں اس کے پاپا ابھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یتیم کیا کہتے ہیں یتیم پہری بچیوں ہمیں اپنے ماما پاپا کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک میری ماما کو میرے پاپا کو نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے سب کو دعا کرنی چاہیے سب کو کیا کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے کن کے لیے اپنی ماما اور اپنے پاپا کے لیے کن کے لیے ماما پاپا کے لیے جی ہاں اپنی ماما اور اپنے پاپا کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے اللہ پاک سے کہ یا اللہ میری ماما اور میرے پاپا کو نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرما نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرما اور جن کے والدین جن کے ماما یا پاپا دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ان کے ماما پاپا کی مغفرت فرما دے اللہ پاک ان کے ماما پاپا کی مغفرت فرما دے اچھا پیاری بچیو تو ہم نے آٹھ شیطان کے دوست سنے نمہ دوست کونسا ہے تو شیطان نے کہا کہ زکاة نہ دینے والا زکاة نہ دینے والا اور دسمہ لمبی امیدیں رکھنے والا دسمہ کونسا ہے شیطان کا دوست لمبی امیدیں رکھنے والا میں بڑا ہوں گا میں یوں کروں گا پھر یوں بھی کروں گا بڑا سا گھر بناوں گا پھر وہاں بھی جاؤں گا اس ملک میں بھی جاؤں گا ادھر بھی جاؤں گا اور اپنی موت کو بھول جاتا ہے لمبی لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے تو پیاری پیاری بچیو لمبی لمبی امیدیں باندھنے والا شیطان کا دوست ہے شیطان کا دوست ہے اچھا پیاری پیاری بچیو نبی پاک علیہ السلام کے پوچھنے پر شیطان نے اپنے دوستوں کی لسٹ بھی بتائی اور اپنے دشمنوں کی لسٹ بھی بتائی کن کی اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کی بھی لسٹ بتائی اچھا پیاری پیاری بچیوں اور مادنی چینلن کے ناظرین ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے دوستوں کی لسٹ میں آتے ہیں یا شیطان کے دشمنوں کی لسٹ میں آتے ہیں بعض وقت یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ شیطان کے دوستوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں شیطان کے دوستوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں تقبر بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں یا یتیموں کا مال بھی کھا رہے ہوتے ہیں سود بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ شیطان کے دوستوں والا کام کر رہے ہوتے ہیں شیطان کے دوستوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں جی ہاں تو پیاری پیاری بچیوں ہمیں شیطان کے دوستوں والا کام نہیں کرنا بلکہ ہم نے شیطان کے دشمنوں والا کام کرنا ہے کس کا کام کرنا ہے شیطان کے دشمنوں والا کام کرنا ہے جی ہاں پیاری بچیو تو شیطان کے دشمنوں والا کام کون سا تھا پندرہ افراد تھے نا پندرہ لوگ جو شیطان نے کہا تھا کہ یہ میرے دشمن ہیں پندرہ لوگ کون سے تھے شیطان کے دشمن اچھا اس میں آجزی کرنے والا دولت مند بھی تھا اچھا سچ بولنے والا بزنس مین بھی تھا رحم دل مومن بھی تھا توبہ کرنے والا بھی تھا حرام سے بچنے والا بھی تھا ہمیشہ با وضو رہنے والا تھا با اخلاق نیک اخلاق والا بھی تھا تو ہم نے کون سے کام کرنے شیطان کے دشمنوں والے ہم نے رحم دل بھی ہونا ہے ہم نے سچ بھی بولنا ہے ہم نے اچھے اخلاق والا بھی ہونا ہے ہم نے لوگوں کو نفع بھی دینا ہے ہم نے حرام سے بھی بچنا ہے ہم نے سود سے بھی بچنا ہے ہم نے ہمیشہ با وضو رہنا ہے تو ہم نے یہ والے کام کرنے ہے ہمیں شیطان کے دوستوں والے کام نہیں کرنے ہمیں شیطان کے دوستوں والے کام نہیں کرنے نہیں کرنے اب پیاری پیاری بچیوں اور مادانی چینل کے ناظرین اب ہم دیکھ لیں ہم کون سی لسٹ میں آتے ہیں اگر ہم شیطان کے دشمنوں والی لسٹ میں ہیں یعنی جو ہم اچھے کام کرتے ہیں اچھے کام کرنے والا شیطان کو دشمن ہے تو اگر ہم اچھے والے کام کرتے ہیں اور شیطان کے دشمنوں کی لسٹ میں ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر ہم معاد اللہ توبہ توبہ اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے اگر ہم شیطان کے دوستوں والے کام کرتے ہیں برے کام کرتے ہیں تو ہمیں فوری توبہ کرنی چاہیے ہمیں فوری توبہ کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کام چھوڑ دینے چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کام چھوڑ دینے چاہیے جی پیاری پیاری بچیوں تو یہ تھی آج کی کہانی یہ تھی آج کی کہانی آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا کوئی بتائے گا ہمیں شیطانی کاموں سے بچنا چاہیے جی ہاں ہمیں شیطانی کاموں سے بچنا چاہیے بڑا پیارا یہ مدنی پھول پیاری پیاری بچی نے دیا ہے وہ کام کے جو شیطانی کام ہیں برے کام ہیں جس سے اللہ پاک نالاز ہوتا ہے ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جن سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور وہ کام کرنا چاہیے جسے اللہ پاک بازی ہوتا ہے آپ کیا بتائیں گی ہمیں باوضو رہنا چاہیے ہمیں باوضو رہنا چاہیے بڑا پیارا مدنی پول پیاری پیاری بچی نے دیا ہے ہمیں باوضو رہنا چاہیے ہمیشہ باوضو رہنے والا یہ شیطان کا دشمن ہے مدنی چینل کے ناظرین باوضو رہنے کا فائدہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ باوضو رہتے ہیں تو اس سے آپ کی جماعت فوت نہیں ہوگی آپ کی نماز آئے نہیں ہو سکتی آپ کی جماعت فوت نہیں ہو سکتی کیونکہ بوضو ہوتا ہے پھر سستی نہیں ہوتی فوراں بندہ جماعت میں شریک ہو جاتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت مل جاتی ہے اور پھر جماعت کے ساتھ بھی تکبیر اولہ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی سعادت مل جاتی ہے جہاں پر بہت ساری برکتیں ہیں وہاں پر یہ بھی برکت حاصل ہوتی ہے یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ بندے کی جماعت فوت نہیں ہوتی نہ ہی نماز زائے ہوتی ہے نماز قضا بھی نہیں ہوتی ماشاءاللہ پیاری پیاری بچیوں کچھ اچھی باتیں میں بھی آپ کو ارز کرتا ہوں کوشش کیجئے گا آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے ان باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے پیاری پیاری بچیوں ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جو شیطان کو برے لگتے ہیں شیطان کو برے لگتے ہیں اور وہ دشمن بن جاتا ہے وہ کام کرنے چاہیے جو شیطان کو برے لگتے ہیں جن کاموں سے شیطان دشمن بن جاتا ہے ہمیں وہ بلے کام کرنے چاہیے پیاری بچیوں ہمیں دوسری بات یہ پتا چلی ہمیں اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننی چاہیے اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننی چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے اور کون سے کام کرنے چاہیے نیک کام کرنے چاہیے اور تیسری بات پیاری پیاری بچیوں ہمیں یہ پتا چلی ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں شیطان کا دوست بنا دے جو شیطان کا دوست بنائے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا دوست بنائے اللہ پاک ہمیں اپنا دوست بنائے اور شیطان کا دشمن بنائے اللہ پاک ہمیں اپنا دوست بنائے اللہ پاک ہمیں اپنا دوست بنائے اور شیطان کا دشمن بنائے اور شیطان کے شر سے بھی اللہ پاک ہم سب کو بچائے شیطان کے شر سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے جی پیاری پیاری بچیوں اور مدانی چینل کے ناظرین یہ تھا ہمارا پہلا سیگمٹ کہانی یقیناً اس کہانی میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا شیطان کے دوستوں کے بارے میں بھی شیطان کے دشمنوں کے بارے میں بھی ہم نے بھی غور کرنا ہے ہم کون سی لسٹ میں آتے ہیں بہرحال چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے سیگمٹ کی طرف جی پیاری بچیوں تو ہمارا اگلا سیگمٹ ہے سوال جواب جی ہاں ہمارا اگلا سیگمٹ ہے سوال جواب چلیے جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے لفظ رمضان میں کتنے حروف ہیں لفظ رمضان میں کتنے حروف ہیں پانچ یا چھے پانچ حروف ہیں آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ہاں لفظ رمضان میں پانچ حروف ہیں جی تین بی آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے مسجد نبوی شریف کس شہر میں ہے مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں مدینہ شریف میں آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی ہاں مسجد نبوی شریف مدینہ شریف میں ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے آلی جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے کس نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے سارے جہان کے لیے رحمت بنایا ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا جواب غلط ہے کیا ہے غلط ہے سارے جہان کے لیے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بیجائے کن کو بیجائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلیے جی کوئی بات نہیں ٹیم بی آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے امیرہ اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بردے کس اسلامی مہینے میں آتی ہے رمضان میں یا شوال میں چھبیسویں مناتے ہیں نا آپ لوگ تو جو چھبیسویں کون سی ہے رمضان کی یا شوال کی رمضان جی ہاں رمضان المبارک کی آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ امیرہ اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بردے جس اسلامی مہینے میں آتی ہے وہ ہے رمضان کا مبارک مہینہ ماشاءاللہ اچھا جواب دیا چلیے یہ ٹیم آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے کتنی انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے کتنی انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے تین یا پانچ تین تین انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ مادانی چینل کے ناظرین تین انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے یا کھڑے ہو کر بیٹھ کر بیٹھ کر پانی پینا چاہیے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیے جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ سواب ہے یا بغیر دیکھے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے کا زیادہ سواب ہے یا زبانی بغیر دیکھے دیکھ کر دیکھ کر پڑھنے کا زیادہ سواب ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ عین الحیاب آج تیاری کے ساتھ آئیے بھائی کیا بات ہے ماشا اللہ چشم بددور چلیے جی ٹیم بھی آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا ایک مہینے میں یا تین مہینوں میں ایک جی ہاں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے پیارے جوابات پیاری پیاری بچیوں نے دیئے ماشاء اللہ کمال کر دیا جی پیاری بچیوں نے اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے یہ تھا ہمارا سوال جواب کا سیگمنٹ جی پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چیلنگ کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چاہتا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے ہمیں اجازہ دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سوچ سمجھ کے جواب رچننان پوچھیں گے سوالات غور سے سننان سوچ سمجھ کے جواب رچننان جگمک دارے جگمک 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 دارے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا بچوں کا آ گیا